بزدار سپیکس میں میں اماد بزدار آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر خضر حیات دیوانہ تاریخ کا ایک باب یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کیا سیاست کے فیرون اور یہ تحریر جو ہے یہ تاہر نئی ملک صاحب کی ہے جس کا عنوان ہے سر خضر حیات دیوانہ تاریخ کا ایک باب مختلف جو اشرافیہ جو ہم پر آج مسلط ہے ان کی خاندانوں پر مختلف ویڈیوز میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں اسی سلسلے میں یہ خضر حیات دیوانہ تاریخ کا ایک باب تحریر تاہر نئی ملک صاحب پیش خدمت ہے پروفیسر ٹالبوٹ کی سر خضر حیات دیوانہ پر لکھی گئی کتاب ان دنوں میرے زیر مطالعہ ہے اگر ہم اپنی نوجوان نسل کی تحریک کے پاکستان میں دلجسپی بیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان لوگوں کی تاریخ برطانوی راج کے ساتھ ان کا اتحاد اور قائد آزم اور مسلم لیگ کی سر خضر حیات دیوانہ کے ساتھ مقالفت اور پھر مسلم لیگ کی جانب سے یونینسٹ حکومت کے خلاف سبر نافرمانی کی تحریک کے مطلع بھی بتانا ہوگا اس تاریخ کو پڑھتے وقت مجھے اس سوال کا جواب ملا کہ احمد ندیم قاسمی اور فتح محمد ملک کی تحریک پاکستان قائد آزم اور اکبال سے شدید وابستگی کی وجہ کیا ہے دونوں کا تعلق اسی علاقے سے ہے جہاں یونینسٹ پارٹی کے سر، خطاب یافتہ جاگیدار اور نواب انگریز کی اطاعت میں سجدہ ریز تھے اور تحریک پاکستان کی شدومت سے مقالفت کرتے تھے لہٰذا ان کے نزدیک تحریک پاکستان اور مسلم لیگ سماجی تبدیلی اور تحریک پاکستان آزادی کی تحریک تھی پروفیسر ٹائل بورٹ لکھتے ہیں کہ سر خزر حیات کا خاندان ایچی سن کالج سے فارغ تحصیل تھا جہاں مستقبل کے حکمران تیار ہوتے دوران تعلیم نوکر بھی ان کے ساتھ ہوتے جو ان کی کتابیں اٹھا کر پلاس روم تک جاتے جوتے پالش کرتے اور کھیل کے میدان میں بھی ان کی معاونت کرتے مہاراجہ پٹیالہ اور دیگر وروسہ بھی ان کے ہم اثر تھے جب سر خزر حیات ٹیوانہ کی سیاسی مخالفت اور رکابت اپنی انتہا پر پہنچی تو سر خزر ٹیوانہ نے اپنے ایچی سن کالج کے دو کلاس فیلوز اور دوستوں سے رابطہ اور مدد طلب کی ایک ملتان کے نواب اور پیر عاشق حسین قریشی جو ہمارے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دادا تھے نواب عاشق قریشی نے بعد ازان انیس سو سنتالیس کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ کے خلاف یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن گڑا وہ دھڑے کے پکے تھے بعد ازان ان کے خاندان نے ہر اس پارٹی میں شمول یہ تختیار کی جو حکومت میں آئی اور دوسری شخصیت سر جمال خان لغاری چوٹی زیرین ڈی جی خان کے لغاری سردار کی تھی جن کے پوتے سردار فاروق لغاری بعد ازان صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہوئے اس کے علاوہ برطانوی راج میں انگریزی سرکار کے ساتھ وفاداری کا اظہار اور جذبہ حب الوطنی کا پیمانہ بریٹش انڈین آرمی میں نہ صرف بھرتی ہونا بلکہ انگریز کی فوج میں بھرتی کے لیے فضاء ہموار کرنا اور تعاون کرنا بھی شامل تھا سر خزر یاد ٹیوانا اور ان کے والد عمر ٹیوانا دونوں کو یہ عزاز حاصل ہوا ان کی بھرتی کے عمل کو آنریری گومیشن کہا جاتا تھا لہٰذا دون بریٹش انڈین آرمی کی نائنٹینٹھ لانسر رجمنٹ میں عزازی طور پر بھرتی ہوئے انگریزوں کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق عمر ٹیوانا نے بحیثیتیں ریکروٹنگ افیسر ذاتی حیثیت میں پندرہ سو راجبوتوں کو انگریز کی فوج میں بھرتی کروایا جس کے عوض انہیں چاگیریں اور مالی وظائف حاصل ہوئے علاوہ عظیم مارشل ریس کے تصور کے تحت انہوں نے ٹیوانا آوان اور جات قوموں کو فوج میں بھرتی کیا جس کی بنا پر ان لوگوں کی معاشی پسماندگی کافیت تک کم ہو گئی فوجی بھرتی کی وجہ سے لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا جب دوسری جنگ عظیم سے قبل انگریز سرکار نے ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کا فیصلہ کر لیا تو یونینسٹ پارٹی اور سرخزر حیات ٹیوانا انگریز سرکار کے اس فیصلے پر خوش نہ تھے اگرچہ بہت سنے مسلم لیگ اور کانگریس کا روح کر لیا سرخزر ٹیوانا نے برطانیہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہم آپ کے نسل در نسل وفادار رہے ہمیں مسلم لیگ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے سرخزر ٹیوانا کے ساتھ برطانوی راج تھا اور قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ عوام پل آخر جیت عوام کی ہوئی یہ الگ بات ہے کہ قائد عظم کی وفاد کے بعد تحریک پاکستان کے خواب گھندلا گئے اور روایتی جاگیردار مولوی اور سیول میلٹری اشرافیہ نظریہ پاکستان کی ٹھیکے دار بن گئی